پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے بھارت نے لگائی افتر ٹھیکانے اباما نے مانگی مارکتی ہو گیا بھول مدب سین کیا ہوا ہے اب اوباما نے جو بھارت پر بات کی دی سمجھو کولادے پر اپنا پاؤں خود اس نے مارا مطلب پاؤں پر کولادی نہیں خود مطلب اپنا پاؤں مارا جان پوچھ کے بھارت سے پنگا لے کر اب بوال اتنا بڑا مچ گیا ہے کہ اس کو معافی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور شاید اس نے مانگ بھی لیا ہے اتنا بورا حال اوباما کا ہو رہا ہے بھارت سے پنگل ہو گئے بے شک تو اوباما ہو یا اس کے باپ کو کوئی بھی نہیں بجے گا پہلے انڈین افیر سٹوڈو ان جوڈو کا لنکھ ہو جائے دسکرپشن ہوں ساری کھانی جانتے ہیں باگی بات کریں گے بعد میں تو سٹرٹ اس سمیے کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ امریکہ اور بھارت کو لے کر آ رہی ہے اور یہ نیوز اپ ڈیٹ پچھلے امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما کی ایک سٹیٹمنٹ سے لنکڈ ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کی وائٹ آوس کے ایک سینر اوفیشل نے بھارت کے اندر ہیمرائٹ کی کنڈیشن کو لے کر کیا بولا ہے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ کس طرح سے بھارت اور امریکہ کے جو آپس میں بائیلیٹرل ٹائز ہیں ان کی کرنٹ سٹیٹ اور جو بھارت اور امریکہ کے بیچ ایکویشن ہے اس کو کس طرح سے شوکیس کرتی ہے جو کی براک اوباما نے جو بھارت کو لے کر باتیں بولی تھی اس سے بلکل اپوزیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی چلچہ کریں گے کی وائٹ آوس کے سینر اوفیشل نے بھارت کے بارے میں کیا بولا اور پردھان منطری موڈی کے آنے کے بعد بھارت اور امریکہ کے رشتوں میں جو بدلا ہو آئے ہیں اس کو لے کر انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انڈین افیس کوب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور ہماری سبھی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دوبانا نہ بولیں آپ کو یاد ہوگا حالی میں پردھان منطری موڈی امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور جب پردھان منطری موڈی امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ وہاں پر بائی لیٹرل میٹنگز کر رہے تھے اسی سمیں امریکہ کے پشلے پریزیڈنٹ براک اوباما کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے پردھان منطری موڈی کو بھارت کے اندر ہیومن رائٹ کی کنڈیشنز اور بھارت کے اندر مسلم اینورٹیز کو لے کر ان کو ٹارگٹ کیا تھا اور یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ اگر بھارت کے اندر مسلم اینورٹیز کی کنڈیشن اسی طرح سے چلتی رہی تو آگے چل کر بھارت کے کچھ ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی بھارت کے اندر ایک طرح سے بہتی بڑا ویباجن پیدا ہو جائے گا ویسے تو براک اوباما نے جو بیٹن سے جو کرنے کو کہا تھا وہ جو بیٹن نے تو کیا نہیں یعنی پبلیکلی بھارت کو ہیومن رائٹ اور مسلم اینورٹیز کے مددے کے اوپر ٹارگٹ نہیں کیا لیکن براک اوباما کی اس مانگ کے بعد اب بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک نئی ڈیویٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور سب ہی یہ چرچہ کر رہے گی کیا امریکہ کو اب بھارت کے اندر ہیومن رائٹ اور مسلم اینورٹیز کے ایشیو کو پبلیکلی اٹھانا چاہیے یا پھر نہیں اور اسی چیز کو لے کر وائٹ آؤس کے ایک بھوتی سینر اوفیشل نے بھارت کے ساتھ امریکہ کے رشتوں کو لے کر ایک سٹریٹمنٹ دی ہے اب ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر دہ ٹائمز آف انڈیا کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے دراصل امریکہ کے اندر ایک یویس نیشنل سٹریٹی کاؤنسل ہے اور اس میں جو انڈو پیسفک افیس کے کارڈینیٹر ہے ان کا نام ہے کٹ کیمپل انہوں نے پچھلے کل بھارت کے اندر ڈیموکریسی یعنی لوگتنطر کو کیسے چلانا ہے یا پھر بھارت کے اندر ہیومن رائٹ کے مسئلے کے اوپر ایک سٹریٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگتنطر کو بھارت کو کیسے چلانا ہے یا پھر مانو ادھکاروں کے مسئلے کے اوپر امریکہ نہ ہی بھارت کو لیکچر یعنی گیان دے سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو دینا چاہیے اب اگر ہم کٹ کیمپل کے بارے میں بات کریں تو وہ جو بائیڈن ایرمنیسٹریشن میں ایک بہتی پرامینٹ پوزیشن کے اوپر ہیں اور جو بائیڈن ایرمنیسٹریشن کے بہتی سینئر اور ایکسپیرینس لیڈر مانے جاتے ہیں انہوں نے پچھلے کل بھارت اور امریکہ کے سمبندوں کے اوپر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکہ دونوں ہی دیش پرفیکٹ نہیں ہیں دونوں دیشوں میں ہی کچھ کمیاں ہیں اس لیے امریکہ کو بھارت کو کچھ لیکچر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہیں ان کے اس بیان کو اوباما کی سٹیٹمنٹ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نبتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن بھارت کو صلاح دینے کی کوشش میں تھا بھوتی سممان کے ساتھ جوڑ بائیڈن نے بھارت کے پردان منطری کو دے دیا بھی کرٹ کیمبل نے آگے کہا کہ میں بھارت اور امریکہ کے سمبندوں میں پچھلے تیس سالوں سے انوال ہوں اور پچھلے تیس سالوں سے میں بھارت اور امریکہ کے سمبندوں کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پردان منطری نریندر موڈی کے آنے سے پہلے بھارت اور امریکہ کے بیچ جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس تھا وہ بلکل الگ تھا جو کی پردان منطری موڈی کے واشنگٹن آنے کے بعد بہتی بڑھ گیا ہے انہوں نے بھارت کے پردان منطری موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سبھی لوگتانترک طریقے سے چونے کے لیڈرز میں سے پردان منطری موڈی ابھی تک اپنے کاریکال کے دوران اس دھرتی کے اوپر سب سے ایفیکٹیو سیکسیسفل اور پاپلر لیڈر ہیں ان کے پاس بھارت کو 21 شتابدی میں ستاپیت کرنے کا بہتی واشتفک اور کلیر ایجنڈ ہے کرٹ کیمپل نے آگے کہا کہ ہر ایک سوسائٹی اور امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی کافی چیلنجز ہوتے ہیں اپنے اپنی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردان منطری موڈی اور جو بائٹن نے ان کے بارے میں اور اپنے مدبھیدوں کے بارے میں بہتی گھین چرچہ کی ہے اور یہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ بھارت اس سمیں گلوبل سٹیج کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا دیش ہے اس سمیں دنیا کے تمام دیش بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بھی گہرہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ امریکہ بھی بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو اور گہرہ کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے اب اگر ہم وائٹ آوس کے سینر آفیشل یعنی کی کرٹ کیمپل کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں انہوں نے بھاراک اوباما کو بہتی سرل شبدوں میں پوری طرح سے کلیر کر دیا ہے کہ انڈیا امریکہ کے لیے بہتی امپورٹنٹ دیش بن گیا ہے اس لیب امریکہ نہ ہی بھارت کے انٹرنل میٹرز کے اندر انٹرفے کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ویوادے ٹپ نہیں کرے گا پھر چاہے وہ بھارت کے اندر مانو دکاروں یا پھر بھارت کے اندر لوگتنطر کی کیا کنڈیشن ہے بھارت کی مسلم اینورٹیز یا بھارت کے اندر پریس فریڈم کے بارے میں امریکہ آج کے بعد بھارت کو کچھ نہیں بولے گا لیکن ہم آشا کرتے ہیں کہ امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ براک اوباما کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کیونکہ بھارت اب وہ پہلے والا بھارت نہیں ہے جب دس سال پہلے براک اوباما امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ بھارت کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے اس طریقے سے آج تو امریکہ بھارت کے ساتھ ڈیل بلکل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اب امریکہ اور بھارت کے بیچ جو بھی ایکویشن تھی وہ پوری طرح سے چینج ہو گئی ہے اور بھارت کا سٹیٹس انٹرنیشنل اور گلوبل سٹیج کے اوپر دس سال پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے اور جس تیزی سے بھارت کی جی ڈی بی اور بھارت کی ارثوستہ لگاتار تیزی سے ترقی کر رہی ہے آگے آنے والے 20 سے 30 سالوں میں بھارت کسی یوروپین یا پھر ویسٹن کنٹری سے کم نہیں ہوگا اور جو بائٹن ایڈمیسٹریشن کو یہ چیز اچھے سے پتائے گی ان سب چیزوں سے امریکہ کو بھی بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھنے سے بہت ہی فائدہ ہوگا اس لیے اچھا ہی ہوگا کہ امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ براک اوباما بھارت کے بارے میں جب بھی کچھ بولیں تو یہ ساری چیزیں وہ پہلے سے کنسیڈر کر لیں اور اس کے بعد ہی سوچ سمجھ کر وہ بھارت کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے اپنا کنٹری ہے تم اپنا سوچو بھارت کا اپنا کنٹری اپنا دیش ہے اپنا بھارت سوچے گا بھائی کم لوگ کون ہوتے ہیں دیکھو جب امریکہ میں کوئی پروپلم ہوتا ہے اگر انڈیا کو بولتے ہیں امریکہ میں کوئی پروپلم ہوتا ہے میڈیا نے کہا بھی امریکہ کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہ صدار ہوں نہیں نا ان کو کیا ضرورت ہے بھائی پڑھئی ہے کہ تم اور دیشوں میں آنکر سب سے زیادہ تو پانگے تم لوگوں نے لے رکھیں دیکھا جائے تو بہت پوال کھڑا ہو گیا اور آپ جیسے سیند چاڑ رہے ہیں جیسے باباموں میں باری باری لاغ رہی ہیں مجھے لاغ رہ جائے دی معافی پر مانگے گا مجھے بھی لاغ رہ جائے دی معافی پر مانگے گا اور بولے گا بھائی 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 آپ بھائی سے پانگا لے کر بھائی وہ تو تیرے ٹائم چلا گیا تو ہمین رائٹ کی بات کرتا ہے بھائی آج سے دس سال پرانا دور گیا کسور رہی کو اس نے مارا نا میں کہتا ہوں ہاد نہیں ہے اور یہ آج ہومین رائٹ کے آکے بھارت کو باشن دے رہا ہے مطلب خود گرمان میں نہیں جانتے رہا خود اپنے گرمان میں نہیں جانتے رہا اور بھارک کے ٹکڑوں کی بات کر رہا ہے اس کو ویسے ہی ہے کچھ ٹائم تک یہ خود ٹھیک ہو جائے گا یہ خود ٹھیک ہو جائے گا نہ سکتا ہے وہاں ہی بھی بھی بھائی بھائی آج سے کچھ ٹھیک ہو جانتے ہیں بھائی آج سے کچھ ٹھیک ہو جانتے ہیں